بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ افیشل اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ آپ کسی بھی انسان کو اس کے دل میں اپنی عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں آپ روح پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ شاہتے ہیں کہ فلا مندہ بہت سی بچیاں ہیں جن کو بلیک میل کیا جاتا ہے بہت سی چیزوں کی وجہ سے بعض اوقات کوئی میسج ہوتا ہے بعض اوقات کوئی ویڈیو ہوتی ہے اور بعض اوقات عمومی طور پہ یہ عملیات کے حوالے سے اپنی تصویر دیتی ہیں اس پہ انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے بہت سی چیزیں ہیں تو نیکسٹ پرسن کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے در پیدا کرنے کے لیے وہ اللہ رب العزت کا در ہو اور وہ ان چیزوں کو ختم کر دے اس کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی انسان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ تاثیر والا عمل ہے خاص طور پہ ہمارے گھریلوں جو مسائل ہیں ساس سسر کا مسئلہ ہے ساس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں آپ کا روب ہو ہزبنٹ کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے آپ کے ساتھ نارواز سلوک نہ کرے آپ کے حقوق ادا کرے اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ دکاندار ہیں یا آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں ترقی کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس بندے کے لیے آپ کریں گے گاہک کے لیے کریں گے انشاءاللہ گاہک کے دل میں ایک تو گاہک آئیں گے بھی کسٹومرز آئیں گے دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر آئیں گے تو پھر چیز خریدیں گے بھی اس کا یہ بھی فائدہ ہے آپ امیر ہونا چاہتے ہیں لاکھوں کمانا چاہتے ہیں تو بڑا آسان سا عمل ہے اور اس سے آپ بہت زیادہ کما بھی سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ کمانے میں آپ یہ کیجئے کہ اپنی انکم کا دو پرسنٹ ڈھائی پرسنٹ کمز کم کر لیجئے اور دس پرسنٹ ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے اگر سو روپے آپ کی بچت ہے تو اس میں سے دس روپے آپ اپنی اصل رقم واپس جو چیز کی اصل قیمت ہے اس کو واپس رکھئے اور جو آپ کا پرافٹ ہے سو روپے آپ کا پرافٹ ہے آج کے دن کا ہزار روپے پرافٹ ہے تو اس میں سے دس پرسنٹ سو میں سے دس روپے آپ اللہ رب العزت کو دے دیجئے ہزار میں سے سو روپے اللہ رب العزت کو دے دیجئے اور پھر دیکھئے کہ ایسا کمال کا وزنس ہوتا ہے تو اس عمل کے ساتھ آپ یہ ضرور کیجئے اگر آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں اس کے علاوہ ایسا کوئی بھی عمل جس میں آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ شامل ہے مطلب کسی اور بندے کے ریلیٹڈ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا ہاں اور ابھی چلتے ہیں اس عمل کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیشے ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو دبا لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ جیسے ہی میرے نئی ویڈو آئے آپ کو نوٹفکشن مل جائے اور عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل سے وظائف کے لیے یہ شرط ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر کرنا آتا ہے نہیں کرنا آتا تو کوئی حرج نہیں اکاؤنٹ نہیں آئی ڈی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کیجئے میرے دوسرے چینل اسلامی خب افیشل پر سیشن کوئسچن اینڈ آنسر کا سیشن چلتا ہے روزانہ اور اس میں جب فیفٹی آپ کو کومنٹس ہو جاتے ہیں تو ان کا ریپلائی میں نیکس ویڈیو میں دیتا ہوں تو آپ بھی وہاں پر جائن کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک دے دوں گا بلکہ سامنے پکچر میں آئے گا کوشش میری یہی ہوگی لیکن اگر نہ بھی آئے تو اسلامی خب افیشل آپ یوٹیوب سرچ میں لکھئے اور آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی کوئسچن اینڈ آنسر کے نام سے اور اب اس کو ضرور سنیے بہت سی ایسی غلطیاں جو ہم وظائف کرتے ہوئے کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور بہت سی ایسی باتیں جو ہمیں لاعلمی میں ہم اپنا بہت سا نقصان کر بیٹھتے ہیں اور حقیقتاً دنیا آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنا تو وہ ضرور آپ دیکھئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کہ جی آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگتی ہے آئیے اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں عمل میں آپ نے تین مرتبہ سورہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے یہ بات یاد رکھئے کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے وظیفہ کے شروع آخر میں درودہ پاک پڑھو یا نہیں کہتا آپ نے درودہ پاک ضرور پڑھنا ہے عمل کی قبولیت اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لئے درودہ پاک شرط ہے ورنہ وہ ہوا میں لٹکا رہتا ہے آسمان تک تو جاتا ہی نہیں اس لئے درودہ شریف ضرور پڑھا کیجئے تو آئیے اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ سورت الناس کو قرآن پاک کی آخری سورت اب الفاظ کی درستگی بھی کر لیجئے گا سیمپل صرف میں نے پڑھی ہے جو عمومی طور پر ہر بندہ پڑھ سکتا ہے تجویر سے مکمل میں نہیں پڑھی اتنی بھی آپ ٹھیک کر لیجئے خا اور ہا کی ادائی کے ٹھیک ہو جائے تو یہ بھی بہت ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اب دوبارہ اس کو تھوڑی سی ویڈیو پیچھے کر کے دوبارہ سنیں میرے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں یہ آپ نے سورہ مبارکہ پہلے دن دس مرتبہ پڑھ کے اس بندے کو اس کا عجر اللہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا میں سورہ یہ جو سورت الناس پڑھی ہے اللہ میں اس سورت کا عجر اپنے شوہر کو حدیعہ کرتی ہوں اب اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دیں میں اس گاہوں کو حدیعہ کرتا ہوں اللہ آپ کے اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دیں میں احساس کرتا ہوں بس مجھ سے اور مثال نہیں ہوتی میں نے یہ ارز کیا کسی کو بھی آپ نے کرنا ہے تو اس طرح نام لے کے اس کو عجر حدیعہ کرنا ہے جو فوت ہو گیا ہو اسے کہتے ہیں عصال سواب کرنا زندہ کو عامال دینا اسے حدیعہ کرنا کہتے ہیں بس یہ دیجئے اور پھر دیکھئے کمال آپ کیسے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے ایک دن میں فائدہ نہ ہو تو دوسرے دن بیس مرتبہ دو دن میں فائدہ نہ ہو تو تیسرے دن تیس مرتبہ کر کے حدیعہ دیں ستر مرتبہ تک آپ نے جانا ہے اور سات دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو چکا ہوگا بس آج کی ویڈیو اتنی ہی نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی کوئی قویسٹن پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں شرائط کچھ بھی نہیں ہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں کریں لیکن محسوس ایام میں مت کیجئے گا محسوس ایام میں آپ ویڈیو پیچھے کر کے دس مرتبہ یہ سن لیں اور دعا کر لیں اللہ جو میں نے سنا ہے اس کا جر میں فلاں کو ہدیعہ کرتے ہوں اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ملتے ہیں اسلامی خب افیشل پر وہاں پر کوئیسٹن ان آنسر کی لائیو ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے آپ وہاں جا کر انہیں ضرور سنیئے بہت فائدہ ہوگا خاص طور پر محسوس ایام میں کون سے وضائف کیے جا سکتے ہیں کیسے کیے جا سکتے ہیں مسلحے پر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے بہت سے باتیں آپ کو ملیں گی نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی السلام علیکم